اسلام علیکم تو دوستو دو ڈیولمنٹ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں دوستو ایک نئے روڈ کا انشاءاللہ آگاز ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے اندر جس کا نام ہے جل جاؤ بیلا روڈ یہ اصل میں آوران اور بیلا کا جو ایڈیاز ہے بلوچستان کے اندر یہاں کنیکٹیویٹی کا یہ منصوب ہے اور اوورال اسے اپگریڈ کیا جائے گا یعنی اپگریڈیشن کا یہ منصوب ہے پریڈولمنٹ ہے بلوچستان کے لیے جیسا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو ان اینڈ ٹونٹی فائف کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بڑا اہم ترین پروجیکٹ ہے یہ اتنا اہم تو نہیں ہے لیکن ان علاقوں کے لیے بڑا اہم پروجیکٹ ہے اوورال بلوچستان کے لیے بڑا اہم پروجیکٹ ہے کہ کنیکٹیویٹی کے منصوبے بنائے جا رہی ہیں تاکہ بلوچستان بھی ترقی کرے اوورال اسی کلومیٹر کی اس کی لینگت ہے اور اگر اس کی لاکت کی بات کی جائے تو نوشاریت چھپن ارب روپیہ اس کے اوپر لاکت آئے گی جہاں تک اس کی کمپلیشن کی بات کی جائے کہ کب تک کمپلیٹ ہوگا تو جب اس کے اوپر کام کا اگاز ہو جائے گا تو اس کے تین سالوں کے اندر یہ مکمل ہو جائے گا دوہدر چھے سو پنتالیس ویہیکلز روزانہ کی بنیاد کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے گزرا کریں گی اور انہیں فائدہ پنچایا جائے گا اوورال آہستہ آہستہ ٹریفک مزید بھرے گی کیونکہ اوورال جب روڈ بہتر ہو جاتا ہے تو مزید اکنامک ایکٹیوٹیز آپ کو پتہ جنریٹ ہوتی ہیں جب کوئی روڈ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز آ جاتی ہے مارکٹی آ جاتی ہے دکانیں آ جاتی ہیں تو پھر رش بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں تک جابز کی بات ہے تو دوہزار ساتھ سو چھپن ٹریکٹ اور انڈریکٹ جابز پیدا ہوں کی تو یہ اوورال بڑی اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے اور اسے آپ جب میں بڑی اہم ترین کہتا ہوں تو آپ ان علاقوں کے لوگوں سے اگر کبھی بات کریں تو آپ کو سچ میں اندازہ ہوگا کہ یہ میں کوئی اپنا خاص جملہ نہیں میں نے بنا رکھا یہ سچ میں اہم ترین ڈیولیمنٹ ہوتی ہیں ان علاقوں کے لوگوں کے لیے فیوچر کے اندردار سی بات ہے جب ٹوریزم میں اضافہ ہوگا تو پاکستانیوں کو بھی اسے فائدہ ہوگا ان سرکوں سے لیکن ابھی کے لیے ان علاقوں کے لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے کیونکہ یہ کافی پیچھے رہ چکے تھے تو دوستو دوسری ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ کراچی گاربیج سسٹم کو لے کر آڑی ہے کوئی نئے ٹرکس گاربیج کے لحاظ سے خریدے گئے ہیں ستائیس کی تداد کے اندر تاکہ ڈور ٹو ڈور جو کلین اپ سسٹم ہے کراچی کے اندر ہی سے بہتر کیا جا سکے اور کراچی کا ڈسٹریک کماری کے لیے یہ خریدی گئی ہیں ستائیس کے ستائیس ٹرکس تو یہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اوورال ایک سو اٹھائیس ڈسٹ بین بھی اس کے تھاست پر چیز کی گئی ہیں جو کہ کماری ڈسٹریک کے اندر ہی رکھی جائیں گی اور جو اوورال ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے ویسٹ کی وہ کی جائے گی تو یہ کراچی کے لیے کور اچھی خوش کبری ہے بہت ساری خوش کبریاں پیچھے بھی آئی تھی جس میں کراچی کوسٹل ڈولیمنٹ کا پروجیکت تھا اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا تھا ایمل ون کا بھی انشاءاللہ بنے گا تو آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھی کراچی کا رول تو اہم ترین ہوگا تو اور بھی پروجیکٹ کافی زیادہ کراچی کی ہیں کے فور کا پروجیکٹ ہے تو اس طرح کافی اہم ترین پروجیکٹ بن جاتی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر تو مکمل کراچی کی بات کی جائے تو پچھلے سال اس کے لیے کوئی دو سو رکشات بھی پرچیز کیے گئے تھے پروینچل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کراچی میں جو صفائی سترائی ہے اس کے نظام کو جدید کیا جا سکے اور تیزی کے ساتھ اسے نبٹایا جا سکے اور یہ دور ٹو دور سٹیپ تھا کہ ہاؤس تو ہاؤس تو مام جو کچھ رہے ہیں وہ کلیکٹ کیا جا سکے تو اس لیے پھر رکشوں کو لانچ کیا گیا تھا یہاں دوستو یہ بھی آپ کو بتا دوں ایک اور سسٹم بھی لانچ کیا گیا کراچی کے اندر اور یہ اکتوبر کے اندر کیا گیا تھا پچھلی اکتوبر کے اندر جس میں جو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کلاؤڈ بیس سسٹم ہے جو کہ ریال ٹائم ڈیجیٹل منیٹرنگ کرتا ہے ویسٹ ڈسپوزل کی تو یہ ایک سسٹم تھا یہ ملیڈ ڈسٹریٹ کراچی کے اندر لانچ کیا گیا تھا تو یہ اوورال کراچی کا جو ویسٹ منیجمنٹ کا شعب ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور آپ کو پتا یہ کراچی کا بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے ویسٹ منیجمنٹ کا مسئلہ ہے کراچی کے اندر جو سفائی سو ترائی کا نظام ہے یہ کافی بڑے بڑے مسائل ہیں کراچی کے تو الحمدللہ اب کچھ نہ کچھ ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں کراچی کے اندر بہت سارے پروجیکٹ آ رہی ہیں لانچ ہو رہی ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب نیوز آتی ہے تو چلی اس کا اگر دس پرسنٹ بھی ہو جائے تو وہ بھی کافی فائدہ دیتا ہے اگر تو مکمل ہو جائے پھر تو آپ کو پتا ہے کہ چینجنگ لازمی آ جاتی گیا تو خیر دوستو یہ کافی اہم ترین ڈیولمنٹ تھی بری ڈیولمنٹ تھی جو میں نے دو آپ سے شیئر کی تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلی کر دینا اب تک لیتے نہیں تھا اللہ حافظ